جناب فرمان رضا داندو پوری صاحب سے کیا ہے بارگاہ امامت میں منظوم نصرانِ عقیدت پر اسکرنے بہت بلند نارے صلوات بہترین سلام آپ حضرات صلوات فرما چکے میں مرہوم کے عیزہ و احباب کے نظر کو شیئر کروں گا سماکت میں کہ اچھی بنی بنائی سی قسمت بگڑ گئی اچھی بنی بنائی سی قسمت بگڑ گئی اور ایک سانس کیا روکی کی ہے دنیا بھی چھڑ گئی ایک سانس کیا روکی کہ یہ دنیا بھی چھڑ گئی اب فرمان کہکے دونے میں کیا تسلیاں فرمان کہکے دونے میں کیا تسلیاں ایک پل میں کائنات ہی جس کی بھی چڑ گئی محسوس کریے گا کہ فرمان کہکے دونے میں کیا تسلیاں ایک پل میں کائنات ہی جس کی بھی چڑ گئی یوسف خموش درد میں قلبِ نصیم ہے احباب کے لیے بھی یہ صدمہ عظیم ہے احباب کے لیے بھی یہ صدمہ عظیم ہے کل تک شریکِ رونقِ بز میں سخن رہا کل تک شریکِ رونقِ بز میں سخن رہا اور آج دیکھتا ہوں تو جنت مقیم ہے اور آج دیکھتا ہوں تو جنت مقیم ہے آج کے لیے فیشن چل گیا ہے کہ ہر شخص دوسرے پہ انگلی اٹھا کر اور دوسرے مسئلہ کو غلط ثابت کرنے پہ طولہ ہے اور جنت کا بیانہ ماشاءاللہ سب نے کر لیا ہے کہ میرے سوا کسی اگر اسی تقیل پہ چار مسئلہ سماس فرمائے یہ کس نے کہہ دیا کہ بھری کائنات دیکھ یہ کس نے کہہ دیا کہ بھری کائنات دیکھ اپنی خبر لے اپنا عمل اپنی بات دیکھ اپنی خبر لے اپنا عمل اپنی بات دیکھ اب چہرے کا رنگ خوف سے کیوں ہے اڑا ہوا چہرے کا رنگ خوف سے کیوں ہے اڑا ہوا ارہ بخششہ جس کے ہاتھ میں اس کے صفات دیکھ بخششہ جس کے ہاتھ میں اس کے صفات دیکھ کہ مرتبہ ماں باپ کا ظاہر ہے خود قرآن سے مرتبہ ماں باپ کا ظاہر ہے خود قرآن سے حق نے رکھا ہے انہیں دنیا میں اپنی شان سے حق نے رکھا ہے انہیں دنیا میں اپنی شان سے اوف بھی کرنا ان کو لگتا ہے خدا کو ناگوار اوف بھی کرنا ان کو لگتا ہے خدا کو ناگوار جو بھی خدمت کر سکو جو بھی خدمت کر سکو کرتے رہو جی جان سے جو بھی خدمت کر سکو کرتے رہو جی جان سے اور یہ زندگی ہے کیا بہت بیسے ہوئی بہت شورہ نبی لکھا ہے لیکن قرآن کے ایک لفظ پہ میری نظر پڑھی قل نفس زائقت الموت زائقت الحیات نہیں زائقت الموت سمات فرمائے کہ زندگی ایک سوز ہے یا زندگی ایک ساز ہے زندگی ایک سوز ہے یا زندگی ایک ساز ہے تار چھیڑو اور بتاؤ کونسی آواز ہے تار چھیڑو اور بتاؤ کونسی آواز ہے اب موت ہی کے ساتھ شامل کیوں ہے لفظ زائقہ موت ہی کے ساتھ کیوں شامل ہے لفظ زائقہ اور زائقے کے زائقے میں زندگی کا راز ہے